اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سڑھی جیدی دس محرم کو کربلا میں ایک واقعہ پیش آیا امام حسین علیہ السلام کے خاندان کو شہید کر دیا گیا ان کی مستوراتِ طہارت و رسمت کو قید کر کے کوفا اور شام لے جایا گیا آج کا حمالہ جو سوال ہے اور اس کا جواب کیا ہے کیا شام میں صرف بنی اسد کی مستورات قید ہو کر گئی تھی یا دوسرے انصار جو کربلا میں امام حسین کی نسرت میں شہید ہو گئے تھے ان کی مستورات بھی قید ہو کے شام گئی تھی یا نہیں گئی تھی گیارہ محرم کو تمام مستورات کو قید کیا گیا کوفا تک تمام مستورات کو قید کر کے لائے گیا جب کافلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا کوفا کے لوگوں نے جو کربلا کے میران میں امام حسین کی نسرت میں انصار شہید ہو گئے تھے اور ان کی جو مستورات ہی ان کو ابن زیاد کے دربار سے سفارش کر کے رہاک کرا دیا گیا تھا کوفا سے شام دد صرف بنی حاشم کی مخدورات عصمت قید ہو کر گئی تھی یہاں علامہ نجمی صاحب نے سعادت الدارین میں صفہ نمبر پانچ سو ستائیس پر ایک جملہ لکھا جو پوری کائنات کے سفارش کرنے والے تھے جو پوری مخلوق کے لئے پوری انسانیت کے لئے پوری کائنات کے لئے جو شفاعت کرنے والے ہیں ان کی کوفا میں سفارش کرنے والا کوئی نہیں تھا صرف ان لوگوں کی سفارش کی گئی جو کوفا کے رہنے والے تھے جو امام حسین کی نسرت میں شہید ہو گئے ان کی مستورات کو تو رہاک کرا دیا گیا مگر امام حسین اور مخدرات اسمت و طہارت بنی حاشم کی مستورات کو کسی نے رہا نہیں کرایا نہ رہائی کی کسی نے سفارش کی ہے مگر امام حسین کی کسی نے سفارش کی ہے